اعوذ باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سردار عمر زیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل ہلس آف جسٹس اگر کسی فیملی کا وراست کا انتقال غلط درج ہو جاتا ہے چاہے وہ جان بوجھ کر غلط درج کروایا گیا یا غیر ارادی طور پر کوئی ایسا قوم ہو گیا کہ جس سے وہ وراستی انتقال غلط درج ہو گیا کسی لیگل ہیر کو اس میں منشن نہیں کیا گیا تو اس کو کب تک چیلنج کیا جا سکتا ہے اس کی لیمیٹیشن کیا ہے وراستی انتقال سے مراد یہ ہے کہ جب کسی شخص کی ڈیتھ ہوتی ہے جس کے نام پر کچھ ایم موویبل پرپرٹی ہوتی ہے چاہے وہ مکان کی صورت میں ہے چاہے وہ دکان کی صورت میں ہے چاہے کوئی وہ ذریع راضی ہے یا کسی بھی طرح کی ایم موویبل پرپرٹی ہے تو جب اس کا مالک ڈیتھ اس کی ہو جاتی ہے مالک کی تو اس کے جو وارثان ہیں لیگل ہیرز ہیں اس کے بیوی بچے اس کے والدین ان کا یہ حق ہے کہ یہ پرپرٹی ان کو ٹرانسفر ہو اب کئی بار تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ انتقال غیر ارادی طور پر بھی غلط درج ہو سکتا ہے کسی ایک لیگل ہیرز کا نام غلطی سے ایک کا یا زائد کا غلطی سے انتقال میں درجانے سے رہ گیا اگر ایسا کوئی ایشو ہے تو چلیں وہ تو درستگی خود سارے لیگل ہیرز مل کے وہاں پر کروا سکتے ہیں لیکن اگر جان بوجھ کر کر دیا جائے جان بوجھ کر مراد کیا ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کو وراست میں حصہ نہیں دیا جاتا لیکن اب جب تک تمام لیگل ہیرز کو حصہ نہیں دیا جائے گا تو چونکہ آگے انتقال نہیں ہوتا تو اس کے لیے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب وہ وراست نامہ بنواتے ہیں تو بہنوں کے نام اس میں لکھتے ہی نہیں ہیں جان بوجھ کر وہاں پر چھوڑ جاتے ہیں اور صرف بہیوں کی حد تک وہ وراست نامہ بنوا کے اور بیان الفی تیار کر کے کہ یہی لیگل ہیرز ہیں تو پٹواری سے میل ملاب کر کے وہ انتقال کروا لیتے ہیں اس کے علاوہ کئی بر ایسے بھی دیکھنے میں آیا ہے بلکہ یہ میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے کہ ایک جو بڑا بھائی تھا وہ کسی یورپین کنٹری میں رہتا تھا ویڈ فیملی وہاں رہ رہا تھا اس کے دو بچے تھے وہ بھی اس کے ساتھ تھے اس کی میسیز بھی اس کے ساتھ تھی تو چھوٹے بھائی نے یہ کیا ٹوٹل وہ دو بھائی تھے تو چھوٹے بھائی نے یہ کیا کہ بڑے بھائی کا یونین کانسل سے ڈیتھ سٹیفکیٹ ایشو کروایا اس کے بعد وراست نامہ بنوایا وہاں بڑے بھائی کو اس نے غیر شادی شدہ شو کیا اور یہ کہا کہ اس نے شادی نہیں کی تھی لہٰذا اس کا جو وارث ہوں وہ میں ہی ہوں وراست نامہ عدالت سے بنوا کے تمام پروپرٹی جو بھڑے بھائی کا بھی رائٹ تھا وہ اس نے چھوٹے بھائی نے اپنے نام کروا لی اب بڑا بھائی بہت عرصہ کے بعد پاکستان آتا ہے تو کسی طریقے سے اس کو شک ہو جاتا ہے کہ یہ پروپرٹی اس کے نام ٹرانسفر نہیں ہوئی وہ میرے پاس آیا اور کہا کہ یہ میرے ساتھ کام ہوا ہے کہ مجھے شک ہوا میں پٹواری کے پاس گیا جا کے چیک کیا تو پتا چلا کہ میرا وہاں پر نام ہی نہیں ہے پھر میں مزید جب ان چیزوں کی چھان بھی ان کی تو پتا یہ چلا کہ میرا ڈیتھ سٹسکیٹ بھی بڑھویا گیا ہے اور اس کے بعد میری تمام پروپرٹی چھوٹے بھائی نے اپنے نام کروا لی تو ایسا بھی کیا جاتا ہے اب ایسی صورت میں آپ کے پاس جو ایک جانون چیز ہوتی ہے آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے وہاں والد کا نام لکھا ہوا ہے کہ آپ واقعی اسی شخص کے بیٹے ہیں جس کی یہ پروپرٹی تھی اس کے علاوہ آپ ایف ار سی نکلوا لیں وہاں پر آپ کے جو والد صاحب کا فیملی کا وہ تمام ڈیٹا ہے وہ نکلوایں تمام لوگوں کے اس میں نام ہونی چاہیے وہاں آپ کا ریکارڈ آ جائے گا اس کے علاوہ آپ کے پاس جو برٹ سٹسکیٹ بے فارم وغیرہ ہے وہ بھی آپ پیش کر سکتے ہیں اور پاسپورٹ آپ کے پاس ایک ایسا ثبوت ہے کہ آپ فلان ڈیٹ کو فلان ملک چلے گئے تھے اور آپ وہاں سے آئے ہیں تو آپ کے یہ نالج میں آئی ہے کہ یہ انتقال آپ کے نام پر دوسرے بھائی نے آپ کو جان بوجھ کے اس میں شامل نہیں کیا تو پھر آپ اس کی کینسلیشن سیکھ کر سکتے ہیں وہ انتقال کینسل ہو جاتا ہے تو پھر یہ سارے ڈاکومنٹس لینے کے بعد میں نے اس انتقال کی کینسلیشن لگائی اس کے علاوہ چھوٹے بھائی پر فراڈ کا پرچہ بھی ہوا تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں یہاں ایسا دیکھنے میں بھی آتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ صرف غلطی سے یا صرف بہنوں کو ہی محروم کر دیا جائے بلکہ کئی بار ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو کسی ایسے طریقے سے بھی وراست سے محروم کر دیتا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی جگہ ایسا ہو جائے کسی کے ساتھ بھی چاہے کسی بہن کے ساتھ ہو گیا ہے کہ بھائیوں نے اس کا نام شامل نہیں کیا وراست میں اور انتقال اپنے نام پر کروا لیا یا اگر کسی بھائی کے ساتھ ایسا ہوا کہ دوسرے بھائی نے یا دوسرے بہن بھائیوں نے ایسا کر دیا ہے تو پھر اس کے لیے لیمیٹیشن کیا ہے تو اس وراستی جو انتقال ہوتا ہے ان کی کینسلیشن کے لیے کوئی لیمیٹیشن نہیں ہوتی جب بھی آپ کے نالج میں یہ بات آتی ہے کہ آپ کے نام جو انتقال ہونا چاہیے تھا بہن بھائیوں نے یا بھائیوں نے یا جس نے بھی ایسا کیا گیا تو آپ فورا اس کے کاپی نکلوائیں تو اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی اپنے وکیل کو دیں ایف آر سی نکلوائیں اس کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ جو آپ کے پاس موجود ہے جس سے ظاہر ہو کہ آپ اسی شخص کے بیٹے ہیں آپ وہ بھی پیش کریں اور اس کے بعد فوراں سوٹ فور کینسلیشن لگائیں کینسلیشن سے مراد ہے کہ اس انتقال کی کینسلیشن آپ نے سیکھ کرنی ہے کہ اس انتقال کو کینسل کر کے تمام لیگل ہیرز کے نام یہ پروپرٹی ٹرانسفر کی جائے اور تمام لیگل ہیرز آپ اپنے دعویٰ میں لکھیں کہ یہ لیگل ہیرز ہیں فلان شخص جس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے بیٹے اتنے ہیں بیٹیاں اتنی ہیں اگر والدین زندہ ہیں تو ان کا بھی نام لکھیں اگر بیوی ہے یا بیویاں ہیں تو ان کا بھی نام لکھیں اس کے علاوہ بیویوں سے مجھے ایک بات اور یاد آئی کہ کئی بار ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص میں دو شادیاں کی ہیں تو سپیشلی جو دوسری بیوی ہوتی ہے وہ اکثر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو پہلے والی بیوی ہوتی ہے اگر اس کو طلاق نہیں بھی ہوئی تو اس کا نام جان بوجھ کے وراستی انتقال سے چھپا لیتے ہیں اس میں شامل نہیں ہونے دیتے تو جس شخص کے خلاف بھی ایسا کوئی کام ہوا ہے اس کا نام وراستی انتقال میں شامل نہیں ہونے دیا گیا تو سب سے پہلے آپ اپنے وکیل سے ملیں اور ان کو ساری ڈیٹیل بتائیں ان کو ڈاکومیٹس دیں اس کے بعد فوراں آپ اس انتقال کو چیلنج کریں اس انتقال کو کینسل کروا کے آپ جتنے لیگل ایئرز ہیں پھر ان کے نام پر انتقال دوبارہ درج کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر بہنوں کو سپیشلی بہنوں کے لیے میں بتانے لگا ہوں کہ اگر کسی ایسے طریقے سے فراڈ کر کے ان کو وراستی انتقال ان کے نام پر نہیں کروایا گیا اور ان کی پروپرٹی سے ان کو محروم کر دیا گیا تو وہ پہلے تو عدالت آ سکتی ہیں سیول کیس کر سکتی ہیں یہاں سے بھی ان کو رائٹ دیا جائے گا انتقال کینسل کیا جائے گا لیکن وہ جا کے تھانہ میں بھی اپلیکیشن دیں اس انتقال کی کاپی ساتھ لگائیں اپنی افرسی وغیرہ جتنی ڈاکومنٹس ہیں آپ کے ان کے کاپیاں بھی ساتھ لگا کے تھانہ میں اپلیکیشن دیں کہ میرے فلاں بھائی نے میرا نام جان بوجھ کر انتقال میں شامل نہیں آنے دیا وراستی انتقال تھا ہم فلاں فلاں بہن بھائی تھے لہٰذا اس نے مجھے جان بوجھ کر اس میں شامل نہیں کیا اور مجھے پروپرٹی سے محروم کیا تو اس کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے تو اس بھائی کے خلاف یا ان بھائیوں کے خلاف جنہوں نے بہن کو وراستی حق سے محروم کیا تو ان کے خلاف چار سو تھانویں بھی تذیرات پاکستان کے تحت ایف آئی آر درج ہوگی اس کے علاوہ اگر کسی اور شخص کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو وہ تھانہ میں بھی اپلیکیشن دے سکتا ہے کہ جس شخص نے بھی آپ کے ساتھ ایسا افراد کیا ہے آپ اس کے خلاف تھانہ میں بھی جا کے اپلیکیشن دیں اس کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کریں اس کے خلاف آپ سیول کیس بھی دائر کر سکتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس وراستی انتقال کو چینلیج کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے آپ جب چاہے جیسے ہی آپ کے نالوج میں آتا ہے آپ فوراً اس کیس کو دائر کر دیں پھر آپ نے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے آپ فوراً دعویٰ دائر کریں کینسلیشن کے لیے آپ کا کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے وراستی انتقال کی میں بات کر رہا ہوں